الحمد للہ رب العالمين میں نے مدشتہ حلقے میں ارز کیا تھا کہ حضور نے غزوہ خندق کے دوران روم، ایران، مدائن کے فتح کی خوشخبری سنا دی تھی مگر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جس جملے کے وزن کو میں محسوس کرتا ہوں آپ نے فرمایا اِذَا حَلَكَ كِسْرَ فَلَا كِسْرَ بَعْدَه وَإِذَا حَلَكَ كَسْرَ فَلَا كَسْرَ بَعْدَه میں جب یہ کسرہ ہلاک ہو جائے گا جب یہ ایرانی سلطنت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کوئی کسرہ نہیں آئے گا اور جب یہ قیسر ختم ہو جائے گا تو پھر نئے سرے سے قیسریت برپا نہیں ہو جائے اگر تاریخ میں ہم غور کریں تو یہ واقعہ ہے کہ ایران کی سلطنت کے ایک مرتبے ختم ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی ہاتھوں اس کی ریزہ ریزہ پرزہ پرزہ ہو جانے کے بعد ایران کی وہ سلطنت کبھی قائم نہیں ہوئی اور کسرہ اس درجے میں ایسا بادشاہ جو اس کے پاس آدھی دنیا موجود ہو کبھی نہیں پیدا ہوا ہے ملوکیت قیسریت چھوٹے چھوٹے پیمانوں میں چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں یہاں وہاں نظر آتی رہی ہے لیکن کوئی کسرہ اس کے بعد نمودار نہیں ہوا ہے بلکل اسی طرح سے آپ نظریں اذا حلق قیسر فلا قیسر بادہ ایک مرتبے یہ قیسر حلق ہو جائے اس کی جڑ کٹ جائے اس کے بعد پھر کوئی قیسر نمودار نہیں ہوگا اور یہی ہوا رومن ایمپائر کے ختم ہو جانے کے بعد حلق وہ بلکل ختم نہیں ہوئی اس کا زور ٹوٹا لیکن اس کا بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں جب آ چکا اور اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست ہوئی تو اس کے بعد پھر اس درجے کا کوئی قیسر نمودار نہیں ہوا پھر دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں وہ پھر تاش کے بادشاہ ہی تھے چھوٹے چھوٹے بے اختیار جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ملوکیت کی جڑ کٹ کے رکھ دی گئی اور ایک اہم بات عزیزانِ گرامی آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں اس میں ذرا غور کیجئے گا یہ اسلامی خلافت ہے یہ خلافتِ راشدہ ہے اور یہ نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے یہ خلافت بھی کہ اس نظامِ خلافت کے آ جانے کے بعد انسان میں اتنی آگہی پیدا ہوئی اپنے حقوق کا بنیادی انسانی حقوق کا اتنا بڑا شعور بیدار ہوا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں پھر انسانی حقوق کی جتنی تحریکیں نمودار ہوئی ہیں وہ اسی اسلامی خلافت کے راستے سے نمودار ہوئی ہیں اس کے بعد ہوئی ہیں یورپ میں بھی ہوئی ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس کی جڑے آپ کو اندلس کے اندر سپین کے مسلمانوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے یورپ میں بھی آپ کو جتنے انقلاب نظر آتے ہیں تو اس انقلاب کے دائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی ماحول میں تعلیم پائی اس اعتبار سے حضور کی پیشگوئی اپنی جگہ پہ بے حد وقی ہے کہ قیسر ہلاک ہو گیا تو پھر قیسر نہیں آئے گا یہ کسرہ ہلاک ہو کے رہے گا اور اس کے بعد کسرہ نہیں آئے گا اور اس کے بعد پھر انسانی حقوق کے چارٹر نمودار ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میں ارز کر رہا ہوں اور وہ پیشگوئیاں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا دا سکتا اور انہیں بعض تو اتنی دلچسپ ہیں کہ پڑھتے ہوئے ہنس ہی آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد یہ مکہ مکرمہ میں آئے اور صفوان بن امیہ کے ہائنوں نے قیام کیا صفوان بن امیہ اہل مکہ کے سرداروں میں سے تھے یہ شخص صفوان بن امیہ لے کے آیا ان کو کعبہ کے تواف میں وہاں ابو جہل سے مٹ بھیڑ ہو گئی ابو جہل نے صفوان سے لڑائی کی کہ یار یہ جو بھی آتا ہے تم اس کو کعبہ کے تواف پر لے آتا ہے جانتے نہیں ہو کہ یہ انسار مدینہ میں سے ہے اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو کعبہ کے تواف کے ہم اجازت نہیں دیں گے تو حضرت سعد نے ابو جہل کو زور سے پھٹکارا اور جھڑکا اور کہا کہ خبردار اگر تم نے اہل مدینہ کا راستہ روکا تو اہل مدینہ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہاری ساری تجارتیں ختم کر کے رکھیں گے تمہاری تجارت کا راستہ شام کو جاتا ہے وہ ہمارے ہاں سے جاتا ہے ہم تمہاری ناکبندی کر دیں گے اور تم روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترس جاؤ حضرت سعد نے بہت سختی سے جب ابو جہل کو پھٹکارا اور جھڑکا تو صفوان بن امیہ کو غیرت آئی اور اس نے اپنے مہمان کا ساتھ دینے کی بجائے ابو جہل کا ساتھ دے دیا اور حضرت سعد سے کہا کہ میاں دیکھو تم نرم لہجے میں بات کرو تم جیس شخص کے ساتھ اس سختی میں بات کر رہے ہو وہ اس وادی کا سردار ہے حضرت سعد نے کہا کہ صفوان تم اپنی میز بانی اور اپنی مہربانی اب رہنے دو اب اپنی بھی سن لو ابو جہل کا تو جو ہوگا سو ہوگا تمہارے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ چکے ہیں کہ تم انقریب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اب یہ بات صفوان مسلمان تو تھا نہیں اب یہ بات سنتے ہی وہ کامپ اٹھا اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا کہ بھئی سعد نے تو یہ کہا ہے کہ محمد نے یہ پیشگوئی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں تو بھی شاری بیوی بھی ڈر گئی ایمان نہیں لاتے ہیں لیکن دل ہی دل میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں امین ہیں آپ کے لب مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی اب لطیفہ یہ ہے کہ غزوہ بدر آگیا اب سب لوگ بھدر کی جنگ میں جا رہے ہیں اور فتح کی خوشیاں اور جشن مناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم بلڈوز کر دیں گے اے ہیں کیا دو سو تین سویتوں ہیں کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے اسلہ نہیں ہے سواری نہیں ہے سب خبریں ان کے پاس تھی اور ہم جائیں گے پورے مدینہ کو بلڈوز کر دیں گے بلکل سب لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نکلے ایکن سواری نے کہا میں تو نہیں جاتا ہوں وہ بھئی اتنا بڑا جشن ہے فتح کا اور ان سے بدلہ لینے کے وقت آگیا ہے ان مفرور لوگوں سے چلتے کیوں نہیں ہو میں نہیں جاتا ہوں صاف انکار کر دیں ابو زہل نے زد کی کہ سفوان تمہیں تو جانا پڑے گا تم تو سرداروں میں سے ہو تم تو سالاروں میں سے ہو تو چاروں نہ چار جب جانے لگا تو بیوی نے دامن پکڑ لیا اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ تاریخی الفاظ ہے اس نے کہا سفوان جانتے نہیں ہو اس مدینہ والے نے کیا کہا ہے اور جانتے نہیں ہو کہ مدینہ والا جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے خدا کے لیے نہ جاؤ تو سفیان سفوان بن امیہ نے بار بار جانے سے انکار کیا لیکن ابو زہل چونکہ اس کا بہت قریبی دوست تھا اور سردار بھی تھا زد کر کے اس کو بدر میں لے گیا اور وہاں جاتے ہی نہ صرف سفوان بن امیہ بلکہ ابو جہل بھی دونوں کھیت رہے اور اس میں ایک بہت مزے کی بات ہے سفوان بن امیہ تو اپنی جگہ پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ فرمایا میں ایک ایک شخص کے قتل ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں ابو جہل یہاں قتل ہوگا سفوان وہاں قتل ہوگا فلان شخص اتبا فلان جگہ قتل ہوگا ایک ایک جگہ کی قتل ہونے کی آپ نے لوگوں کو جگہیں بتا دی اور وہی ہو کر رہا اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کی تو کیا خود اپنی وفات کا بھی اعلان فرما دی حجت الودا میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں ابتدائی ہوتی ہے جو عرفات کا خطبہ ہے آپ کہتے ہیں لوگوں میری بات کو دھیان سے سنو اس لیے کہ امید نہیں ہے کہ آئندہ پھر تم سے کہیں ملاقات ہو سکے یہ آپ نے اپنی وفات کا اعلان فرما دیا اور حجت الودا کے کچھ ہی عرصے بعد آپ وفات پا گئے میں صرف اپنی بلکہ اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا جب وہ بہت مغموم ہوئی حضور کی وفات کے وقت دیکھا کہ آخری وقت آن پہنچا ہے تو ان کے بھی کان میں ایک بات کہہ دی جس سے کہ وہ خوش ہو گئی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بیٹی میرے خاندار میں سب سے پہلے جو آ کے مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی ان کی وفات کی بھی انہیں پیش گوئی فرما دی ہندوستان کے بارے میں فیحاف نے خوش خبری فرمائی وہ فمائے کہ میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو ہندوستان پہ جہاد کرے گا اور سیدہ ابو حریرہ تو انتظار کرتے رہے کہ اے کاش ہندوستان پہ کوئی لشکر کشی اور جہاد کی کیفیت ہو تو اپنا سارا مال بھی اس پہ لگا دیں اپنی جان بھی اس پہ لگا دیں شہید ہو جائیں تو شہید اور بچ کی آئیں زندہ تو بھی جنت کی خوش خبری تو ہندوستان کے بارے میں آپ نے اس سرزمین پاک و ہند کے بارے میں کہنا چاہیے آپ نے خوش خبریاں فرمائی آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اس جگہ سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے اللہ میں اقبال نے بھی اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں موضوع کیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ایک اور صحابیہ ہیں ام ورقہ ان کا نام ہے بیچاری شہید ہونے کو بہت تڑپتی تھی اللہ مجھے شہادت اطاف فرما دے یہ بھی ایک صحابہ میں جذبہ تھا یعنی خیبر کے موقع پہ ایک بیچارے صحابی تھے اونٹ چراتے تھے تو بہت مالی غنیبت ان کی حصے میں آیا تو وہ رونے لگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے میں کسی لیے جہاد میں شریک ہو رہا تھا میں اس مالِ غنیبت کے لیے تو نہیں لڑ رہا تھا اس نے مالِ غنیبت لینے سے انکار کر دی اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کے لیے لڑ رہا تھا مجھے تو وہ چاہیے تو آپ نے اس کو شہادت کی خوشخبری دعا بھی فرمائی اور شہادت کی خوشخبری بھی اطاف فرما دی اور اگلے مارکہ میں کوئی شہید ہو گیا اچھا ایسے ہی یہ بی بی تھی ام ورقہ غزبہ بدر پر چلنے کو تیار ہو گئی تو آپ نہیں لے جانا چاہتے تھے آپ نے کہا تمہیں شہادت چاہیے کہ لیے میں غزبہ بدر میں جانا چاہتی ہوں اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتی ہوں فرماتے ہیں ام ورقہ گھر میں ہی بیٹھو تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے شہادت میں لے جائے گی اور یہی ہوا بچاری گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے کسی نے ان کا گلہ گھونڈ کے مار دیا شہید ہو گئی تو اس قسم کے واقعات اس قدر زیادہ ہیں احادیث میں اور صحیح احادیث میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک ایک سانس موجزہ تھا آپ کی زبان مبارک سے ایک ایک جملہ جو نکلتا تھا وہ موجزہ ہوتا تھا اب کیا بات ہے ان لوگوں کی موسن سائیگلوپیڈیا کی جو یہ کہہ دے کہ محمد نو میریکل ایک سیبتی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ نہیں تھا بسے قرآن ہی لئے پھرتے ہیں جس کو وہ موجزہ کہتے پھرتے ہیں یہ ایک بڑی دسارت کی بات ہے یعنی ایک صحابی میں لیا ہے عمار بنی آسر تو آپ ان سے پیار سے کہتے ہیں کہ اے عمار ایک باغی گروہ تو یہ قتل کر دے گا جنگ فسفین میں پچھا رہے ہیں شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو اس قسم کی اب ایک پیش کوئی ہمارے بارے میں بھی ہے ہاں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستدحمد بن حنبل میں ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ پانچ دور آئیں گے فرمایا پہلا دور تو وہ ہے جو نبوت کا دور ہے دوسرا دور خلافتِ راشدہ کا ہے اور فرمایا تیسرا دور ملوکیت کا ہے ظالم ملوکیت کا دور اور چوتھا دور ظلم و استبداد کا محکومیت کا اور میری امت کی غلامی کا دور ہے اور فرمایا پانچ دور پھر سے خلافتِ اسلامیہ کا ہے تو عزیزانِ گرامی غالباً ہم چوتھے دور کی چوتھے دور کی آخری انتہا میں سے گزر رہے ہیں میرا دل مانتا ہے کہ چوتھا دور ختم ہوا جاتا ہے اور اکیسویں صدی میں ہم انشاءاللہ پانچ دور میں داخل ہو جائیں گے جو پھر سے خلافتِ اسلامیہ کا دور ہے اور جس کی کہ اللہمہ اقبال نے بھر پور آواز میں پیش گوئی کر دی ہے اور غالباً وہ اسی حدیث کے روشنی میں کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کے بارے میں ایک پیش گوئی کی ہے اب وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو بات نہیں بنے گی ذرا انہی الفاظ پر ذرا غور فرمائیے ارشاد ہے یہ اب اب ابی داود میں اور بحقی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی یعنی تم پر متحد ہو کر حملہ کریں گی جس طرف کھانے والے کھانے کے دسترخان پر گرتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی فرمایا نہیں تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو بہائی لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی ملوحنو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت سوی حالت کے بارے میں ایک پیشگوئی کی ہے اب وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو بات نہیں بنے گی ذرا انہی الفاظ پر ذرا غور فرمائیے ارشاد ہے یہ اب ابی داود میں اور بحقی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی یعنی تم پر متحد ہو کر حملہ کریں گی جس طرف کھانے والے کھانے کے دسترخان پر گرتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی فرمایا نہیں تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خص و خاشاک ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو بہائی لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دنوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا کس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی ملوہنو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت سے کراہت یہ اس وحن کے اسباب ہوں گے عزیزانِ قرآنی اگر غور کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف ہم پہ بری ہو رہی ہے عزیزانِ قرآنی یہ نبوت کی پیشگوئیاں ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی یہ بھی فرمائی کہ میری امت میں تیس شخص ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور تیس کے تیس جھوٹے ہوں گے اب آپ گن کے دیکھ لیجے اس میں ہندوستان کے اور ایران کے مدعیانِ نبوت کو بھی جو لیٹسٹ آئے ہیں شامل کر کے دیکھ لیجے تعداد تیس بنتی ہے لگتا یوں ہے تیس کے قریب قریب بن جاتی ہے لگتا یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے وارے میں ایک ہی جملے میں پیشگوئی فرما دیا افرما ہے کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ایک جو فرما ہے کہ تیس کے قریب متنبی آئیں گے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا ان کی تحریک کو کہیں بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی ان کو کہیں بھی قرار نہیں ہوگا ایک حدیث اس طبقے کے بارے میں ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں اب بھی خاصا اثر رکھتا ہے یہ طبقہ منکرین سنت کا ہے منکرین حدیث کا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں جی قرآن میں لکھی ہو یہ بات تو مان لیں گے بھئی حدیث کا کوئی بروسہ نہیں حالانکہ یہ غریب بھول جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضور کا عمل حضور کی پسند نا پسند وہی تو عملی تفسیر ہے قرآن مجید کی اگر وہ نہ ہو تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایک جملہ سن لیجیے اور یہ حدیث ابو دعود میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے غرور کی شان سے بیٹھا ہوا اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام یعنی حضور کی سنت میں سے کوئی سنت جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا وہ اس سے بیان کیا جائے تو وہ یوں کہے کہ ہم نہیں جانتے جو ہم نے قرآن میں پایا ہم اسی کو مانتے ہیں میں نے کہا میرا حکم ہو اور میرے حکم کو وہ ماننے سے انکار کر دے اور صرف یوں کہے کہ ہم تو قرآن کی بات کو مانتے ہیں اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے قرآن کی بھی اطاعت نہیں کی تو ان لوگوں کی پیشگوئی بھی کر دی کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو کہ قرآن کا دعویٰ کرے گا اور اس بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ایک پیشگوئی سود کی گسرت کے بارے میں ہے اس وقت پورا عالم اسلام سود کی گرفت میں ہے اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں اس پہ جرح غور فرمائیں اپنے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں تو نہیں کہتا ہوں لیکن ہمارے عالم اسلام کے وہ ملک جو کہ بہت امید ہیں اگر وہ سود خوری نہ کرتے اور اگر اپنا سرمایہ وہ مغرب کے بینکوں میں نہ ڈالتے تو ان کا سرمایہ نہ تو سیز ہوتا نہ تو بند ہو کے رہتا اور نہ پورا عالم اسلام اس قدر غریب ہوتا کہ وہ معاشی طور پہ کسی استحصال کا ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے عالم اسلامی کی بدحالی کا سب سے بڑا سبب اس کی سود خوری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں ایک جمعہ ارشاد فرمایا اب فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو سود نہ کھائے گا اگر وہ براہ راست نہ کھائے گا تو سود کا غبار یا دھوان بھی اڑ کر اس تک ضرور جا پہنچے گا تو یہ ایک نظام ہے سرمایہ داری کا کیپٹلزم کا جس کے تحت ہم سب لوگ کسی نہ کسی طرح سے سود کے اندر بھاسے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں براہ راست طریقے سے یا بلواسط طریقے سے سودی کاروبار میں ملوث ہے احادیث میں ایک پیش گوئی اہل یورپ کی کسرت اور اہل یورپ کی ترقی کے بارے میں بھی ہے اس زمانے میں عربوں میں جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اہل یورپ کے لیے وہ صرف ایک لفظ تھا اہل الروم رومنز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ پیش انگوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قرب میں رومنز سب سے زیادہ ہوں گے اور سب سے زیادہ بارسوخ ہوں گے ایسے ہی اہل یورپ کے ساتھ شام میں مسلمانوں کی جنگ کا حال بھی حضور نے ارشاد فرما دیا ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور باب فتن میں اور باب آثار قیامت میں یہ حدیث بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ اور ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں مختلف مطن کے ساتھ آئی ہیں جس میں کہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ آخری زمانہ میں دجال کا جہور ہوگا حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور اس سے پہلے مسلمانوں کی ملک شام میں رومیوں کے ساتھ رومنز کے ساتھ بہت سی جنگیں ہوں گی بہت سے خونی مارکیں ہوں گے اور خون خرابہ ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ اشارہ سلیوی جنگوں کی طرف ہے جو ایک طویل عرصے تک مسلمانوں میں اور رومنز میں برپا رہی اور اس کے نتیجے میں بہت خون خرابہ ہوگا عزیزانِ گرامی اب آخر میں میں دو باتوں پر اکتفاہ کرتا ہوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا موجزہ جس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے بات یہ ہے کہ قبیلہ قہتانی کا ایک وفد جسے وفدِ صدا کہا جاتا ہے پندرہ افراد پر مجتمل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک ہی کنوہ ہے اور وہ خوشک ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہے تو آپ نے ان کو ساتھ کنکریاں دیں اور کہا کہ ان ساتھ کنکریوں کو ایک ایک کر کے کنوہ میں پھینکنا لیکن کنکری پھینکتے ہوئے اللہ اللہ کہتے رہنا تو حدیث میں وضاحت سے یہ بات معلوم ہے کہ جب انہوں نے یہ کنکرییں پھینک دیں تو وہ خوشک ہوا اس میں اس قدر پانی آیا کہ اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ تو ہوا حضور کا موجزہ لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے اللہ اللہ یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہو گیا بعض لوگوں کو اس ذکر پہ اس میزات کے ذکر پہ جو تمام صوفیہ اور تمام سلاسل صوفیہ میں رائج ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نہیں کہنا چاہیے کہنا تو سبحان اللہ کا ہو الحمدللہ کا ہو لا الہ الا اللہ کا ہو اللہ اکبر کا ہو یہ اللہ 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 یہ کیا ہوتا ہے تو میرے بھائی یہاں سے تو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے حکم فرمایا کہ یہ کنگنیا پھینکتے ہوئے اللہ اللہ کہتے رہنا اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ ذکر اس میں ذات کا اللہ اللہ ثابت ہے اور آخر میں موجزات کی جہاں بات ہے تو میراج کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے میراج اصل میں ان معنوں میں تو موجزہ نہیں ہے کہ اوروں کو آجز کر دے لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلند مقام ہے اس لیے بیان کر دینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے جسم اور روح کے ساتھ میراج نصیب فرمایا جسم کے ساتھ یوں کہ جسم پہ بھی روح کے حکم جاری ہو جاتے ہیں یہ بازرہ سی راز کی ہے اور یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے بتائی نہیں جا سکتی کہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں تو جسم کو روح کا درجہ اطا فرما دیتے ہیں اور جسم بھی روح کے حکم میں آ جاتا ہے تو حضور کی میراج جسمانی میراج ہے جسم سمیت آپ نے وہ تمام مقامات تے کیے اور میراج کے دوران یہ سپیشو ٹیمپورل آرڈر کی ساری قیدیں یہ زمان و مقام کی ساری قیدیں یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک راج کی بات ہے یہ محسوس کی جا سکتی ہے بتائی نہیں جا سکتی اور اس میراج کے دوران اللہ تعالی نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے تین تخفے آتا کیے فرمایا ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وہاں سے لے کے آخر تک اور ایک یہ خوشخبری کہ وہ شخص جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیں گے اور تیسرے یہ نمازیں جو دیکھنے میں تو پانچ لیکن پچاس نمازوں کا عجر مل جاتا ہے یہ میراج کے حدیب وآخر دعوانہ الحمدللہ